موسیقی اسلام علیکم ویورز میں ہوں سوکیا مرزا اور اس وقت میں موجود ہوں جھنگ میں یعنی ہیر کے شہر جھنگ میں موجود ہوں ہیر کی محبت کی مٹھاس ہی ہے شاید اسی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت ملنے سار اور محبت کرنے والے ہیں ویورز آپ کو پتائے کہ یہ ذرخی زمین جہاں بہت سی اہم فصلے پیدا کرتی ہے اسی طرح اس ذرخی زمین سے بہت بڑے قداور شخصیات یعنی سیاستر سے جن کا تعلق ہے پیدا ہوئے آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہے شیخ وقاس اکرم جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے اور وہ بن رہے ہیں ہمارے آج کے سما کے مہمان ان سے ہوں گی مزے مزے کی باتیں گف شپ ہوگی اور آئی کن سی کہ وہ اس وقت ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں سب سے بیس چیز آئی آر سے بات کراتی ہو سو اس وقت جوگنگ ہو رہی ہے اسلام علیکم ملکل ٹک 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 ملکل ٹک 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 ورکم ٹوڈانگی ہیتیو پیدا ہوئے یہاں پہ بڑا مزے کا ویدر ہوا ہے کبصورت ماشااللہ کارسل ٹائف حاس ہے آپ کا اور اچھا جو آپ بہت کر رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے وقت بھی کرتے ہیں جیسے ساری جو سیاسی مسروفیت ہے اس میں ویسے آپ کو تائم نہیں ملتا کوشش کرتے ہیں کہ یہ تائم نہیں کالا جائے جھنگ اس پلیس جہاں پیدا ہوئے یا پھر نو کم پیدا ہوئے میں پیدا ہوں افتر باد اچھا اچھا مجھے ہم افتر باد آپ کے بچپن کی کونسی ایسی بات جو ابھی بھی آپ کو یاد آئے اور آپ حس پڑتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ چیز کافی شرارتیں کیا کرتے تھے کافی بچپن جو تھا وہ کافی لائیولی قسم کر تھا میں شرارتیں بھی کافی کرتا تھا اور مجھے صدا بھی کافی مردی مجھے روز شکایت آتی تھی اور میری والدہ میرے والد سے اس پر چھپا لیتے سال میں ایک دفع میرے والد کو بھی جانا پڑتا تھا ابھی جاگ تھا حافی نار کا پھر آہ ورکاو کریں گے ہاں سو ہی وانت کسی کے شیخ وکار سکن ساب ورکاو کیسے کرتے ہیں اور ہیو کپس ہمسل سو فیٹ آئیو 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 مسٹر ابو بکر نام ہے here we go مسٹر ورلڈ ابو بکر السلام علیکم کیا حال ہے ان کا یہ ہے جی شیخ وقاہ صاحب کے بیٹے کیوٹ سے اور کبھی کبھار آ جاتی ہیں ہے نا جوائن کر رہے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں دیکھتے رہے ہیں اچھے یہ دارٹ بورٹ بھی ہے اور دارٹ بھی ہیں ساتھ تو سیاسی نریف کس کو سمجھتے آپ ہر وہ آدمی جو سٹیٹ آف پاکستان کے خلاف صحیح ہے یہ اس موقع میں مارڈ فورس کے خلاف ہے وہ مرد سیاسی حریف ہے اور ویسی نوان کو کچھ من سمجھ با بالکل صحیح ہے چلیں آج ہم اس کو کرتے ہیں point کہ کتنا اس کو آپ ڈریکٹلی بار سکھیں دارٹ بورٹ میں ہٹ کرتے ہیں آپ ام نوٹ ریلی گوڈ اٹھ اوپس کتنا ہوا چلیں آج ہم اس کو کرتے ہیں پھر سا آگے ہو جائے ہے نا صحیح تھا اوہ that's amazing چلیں آج ہم لازٹ والا یعنی آپ کافی قریب ہیں تو کلد دشمن ملک زبردار پرفیکٹ ملک دشمن دور رہیں اچھا جی اب ہم جا رہے ہیں ناشتے کی تیبل پر چیک ہے ناشتہ کرنے جا رہے ہیں سر کیسے ہیں شکر اللہ کا جی اچھا وقا صاحب ماشاءاللہ سیاست میں ہے نام بنایا اور کیسا فیل کرتے ہیں آپ بھی سیاست میں ہے آپ کو دیکھ کے آئے یا آپ نے ان کو کنونس کیا کہ نہیں آپ سیاست میں آئیں میں نے اس کو کنونس کیا اچھا بجا کیا تھی بجا پڑھا لکھا ہے باہر سے پڑھ کے آیا ہے تو اب نوجوانوں کی سیاست ہے جی تو اس لیے نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے صحیح تو میں نے اس کو کنونس کیا اب آپ سیاست میں آئیں اور یہاں سے امین ایک الیکشن کریں بیٹے شرارتی ہوتے ہیں آپ نے ان کو کیسے کنٹرول کیا اتنے شرارتی بیٹے کو بس پیار سے اور سکتی دونوں سے ہی آجا زیادہ سکتی تھی جہاں پیار کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پیار کر لیتے تھے اور جہاں سکتی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں سکتی کر لیتا تھا آجا تو فواد صاحب کے بارے میں کہ آپ بکا صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو ایسا بردر اور ایس پولیٹیشن ہاں یو ڈیفرنشیئیٹ ہاں دو یو ڈیفرنشیئیٹ میں سمجھتا ہوں جی بڑے کمیٹنین ہے اپنے کام سے بڑے ڈسپلینٹ ہے اور ایسا بردر بڑے ہماری اپس میں بڑی انڈرسٹیننگ ہے اور بیٹھ کے ہم گفشب بھی لگاتے ہیں اور کافی معاملات پر دسکرشن ہوتی ہیں اچھا اتنا ماشاءاللہ آپ انگلیش لگتا ہے کہ واقعی پڑے لکھیں اچھا یہ اس موق پہ پہمانا ہے ہم پڑے لکھیں تو دیکھنے کا لٹرلی اور لوگ جو ان سے غلط زارے اپسیشن لیڈرز ہیں انہوں نے کہا جی غلط دگری ہے بعد میں کیا وہ اپروو یہ غلط بات ہے خالفیکیشن جو تھی میری اس کی ایڈوکیشن کی وہ ایک فورت شیڈیول کے بدنامے زمانہ ترین آدمی تھا جس نے جب چیلنج کیا تو ان جیل اور عدالت میں میں نے چیلنج مجھے کر رہا ہے یہ آدمی کون ہے اس کے اوپر سیکڑوں کیسز ہے یہ فورت شیڈیول میں مطلوب ہے یہ جیل کے اندر ہے پھر HEC والے بھی کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر سکتے A-Levels کی دگری کا مسلا ہے آپ تو Convent سے پڑے ہوئے ہیں A-Level A-Level نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں A-Level Certificate انہوں نے میرا چیلنج کیا اب یہ ان کا امیٹ ہی نہیں HEC کا سکول Certificate چیک کرنے اچھا ان کا کام ہے صرف دگری چیک کرنے کا مگر چیرمن پرسنلی میرے اتنا خلاف گئے کہ he tried to write to the Camerage آپ ہمیں بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے تو Camerage نے آگے سے یہ لکھا کہ آپ student ہمیں لکھے گا ہم پھر یہ record جو ہے وہ اس کو دے سکیں گے اور help کر سکیں گے ہم we couldn't find that کہیں bogus کہیں fake کس کی nonsense کہیں نہیں رکھی گئی میں آپ کے رنگ دیکھ رہی ہوں are you into gemstone تھوڑڑا ساپ کو ہے interest do you believe in that not not that much رنگ رنگ اللہ کا دشمنوں کے لئے بھاری ہوتا ہے اور یہ انگوٹھی is like tune to وگر میں یہ نام پہنے ہوں تو میری جو آپ کو positive waves آتی اور یہ جم ہے اس پہ naturally it's written محمد ہے اچھا سبحان اللہ یہ فیروزہ سبھا جی فیروزہ اچھا میرے لئے فیروزہ سے یادہ محمد محمد سبحان میں نے یہ انگوٹھی صرف حضور پا کے نام کی ہو جی سبحان اللہ آپ کو baba کی کونسی بات بہت اچھی لگتی ہے آپ چاہتے ہو کہ baba جیسا میں ہو جا بابا تو پیار کرتے ہیں بابا اسلام بابا ٹوائز لاتے ہیں دوشو اکسے ٹوائز لاتے ہیں چاکلیٹس لاتے ہیں آہا اچھا بابا کی طرح آپ بڑے لیڈر بننا چاہتے ہو نو پیزیڈن پاکستان آرے اچھا وہ بابا نہیں بن سکتے بلیڈی بابا اچھا بتا پیزیڈن بن کے کیا کروگے پرس بان تیگو لوگوں اچھے گام سے کھاؤں گا ان کی مدد چڑھوں گا پورا باباکستان چڑھوں گا با جیوہ باباکستان 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 شیف آکاس آپ کا دیرہ جہاں پر پولیٹیکل لوگ آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے گری کا ایک حصہ وہاں جاتے ہیں اور ان سے آپ کے جو حلکا کے لوگ ان سے ملاقات کریں اچھا آپ کے سیوریٹ انکل کون ہے فادی مامو فادی مامو فادی چچو آرے الیکشن کرا لے اچھا آپ انے سے کنٹیس ہو رہا ہے الیکشن کھینڈیز بھی دیتے ہیں چپو لے کے جیتے ہیں اور کھلانی بھی لے کے دیتے ہیں بچوں بھراب بھی دیکھاتے ہیں آرے بچے اس وقت بھی دکھاتے ہیں آپ نے دیکھا بچے کی پیاری پیاری باتیں اور سب کو بچپن یاد آگیا ہوگا ہلکا میرا ڈوائیڈ ہے اربان کونسیچوینسی اور رورل کونسیچوینسی کے اندر اس میں اربان لوگوں کے ایشوز اور رورل لوگوں کے ایشوز اور ہیں اربان لوگ جو ہیں ان کے مسائل صفائی کے ہیں law and order کے ہیں کرافٹر پوسٹنگ کے ہیں جاب کے ہیں اس قسم کے ان کے مسائل ہیں اور جو رورل کونسیچوینسی ہے ان کے تھانا گچے رہی اور لوگ کل ڈسپیوٹ ہیں جو کامن ایشو ہے دیہاتی علاقے کا میرے ہلکے میں اور شہری علاقے کا وہ ڈیویلپمنٹ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں دہشت گردی کا تھا وہ الحمدللہ اگر یہ ہمیں چھت نصیب نہ ہوتی ایسا لیڈر نہ ملتا تو آج جھنگ میں ہندیرے ہوتے یہاں سے پہلے دہشت گردی کا کلا کما کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ مکمل دیا یہ میری طاقت ہے ان لوگوں کی وجہ سے دیکھیں نا ان میں کوئی بدماش نہیں یہ سارے موززین ہیں اور ہر یونین کاؤنسل کے رہنے والے ہیں دیہات کے شہر کے ہیں ان لوگوں نے سپاہی صحابہ کو شکست دی میں نہیں کاؤنسل ہمارے پاس ہمارے پاس اپنی یونیورسٹی نہیں ہمارے پاس الحمدللہ پچھلے مہینے میا شہباز شریف has approved more than billion روپیز to start a university oh congrats وہ انشاءاللہ چند نالیز پہ ہونی چاہیے باقی باقی کام ہم نے بڑے کی وہ یونیورسٹی یہاں پہ انشاءاللہ ایک دو مہینے کی اندر اس پہ کام شروع ہو جائے گا شہیخ باقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیس گو آپ کے ٹیچر سے بھی ملاقات کرنی ہے اور ان سے بہت سی بات بلکل بلکل آئی آئی چلو یہ نعرہ ہے تیری آس میری آس شیخ ہوتا موسیقی آپ نے سیاست کافی ینگ ایج میں سٹارٹ کی جی آئی وز ہرلی ٹونی فائیو جی بلکہ بڑا فانی وہ ہے کہ مجھے پہلا الیکشن اس لئے لیٹ لڑنے دیا گیا میرے اپننٹ نے جو اعتراز کیا تھا وہ یہ تھا کہ میری عمر 12 گھنٹے کم ہے 25 سال ہونے میں تو کیونکہ میں 25 سال سے 12 گھنٹے کم عمر کا ہوں ایک دن کا فرق تھا نا جی تو that's why half day half day تو he can't contest okay تو مجھے لڑتے ہوئے Supreme Court of Pakistan تک جانا پڑا 12 گھنٹوں کے لئے yes جہاں رانہ بھگوان داس اجسس اجاز چودری فیورڈ وہ جو ڈیسائیڈ دن وائی فیور اور آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ اور بتاتا چلوں کہ یہ اعتراز اور یہ کیس میرے پہ اللامہ ڈاکٹر تاہر القادری صاحب نے کیا تھا کیونکہ میں یا قادوں میں گھستے ہیں یا legality میں گھستے ہیں اہا اہا اوکے بڈ we faced اللہ شکر ہے پھر آپ نے start پھر سپریم کوٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا جو کے PLD کا حصہ بنا اچھا 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 پڑھائی جاتا ہے اچھا اچھا پڑھائی جاتا ہے تیلو کادری ورسل وکاسکم بچوں کو پڑھائی جاتا ہے جس سے الیکشن لڑنے کی عمر کا تائیون کیسے ہوتا ہے وہ ایک پریسلنٹ بنی ہے اور کومن لاغ بنا ہے سپریم کوٹ کے اچھا زبردار وکاسکم اچھا وکاسکم وکاسکم کادری صاحب لاث کوٹ اچھا جی اب ہم آگے ہیں حاجی رمضان صاحب کے گھر کے باہر اور لوگوں رمضان صاحب یہ میرے افصاد بھی افصاد تو ہے ہی ہے یہ میرے والد کے دوست بھی تھے آپ نے کہا جب یہ میری پٹائی کیا کرتے تھے تو میرے والد کہتے کیوں نہیں دیکھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے دوست میرا جتنی مزی پٹائی کرنی یا کرو اچھا یہ پٹائی کے نتیجہ ہے باشاللہ جو اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا میری خواہش بھی کہ یہ بڑے عظیم بڑا ہے اور ایک نظریہ یہ تھا کہ یہ سی ایس پی افیسر بنے اچھا ارے پولیسمنٹ اس نحیل پر انہیں تیاری کرانے کی سی ایس پی افیسر بنے کیونکہ ان کا کاروبار ٹرانسپورٹ تھا ان کو وہاں سے میں نکالنا چاہتے اچھا اچھا جب پڑتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ بڑی مشکل سزائیں دی تھی میں تو ایسے بائدوئے کہہ رہی تھی پوچھ رہی تھی بڑا انگلیوں میں وہ پینسل رکھ کے کہتے کہ کیوں گندی رائٹنگ ہے اس کو سعی کرو نہیں سعی ہوگی تو یہ پنشمائٹ ہوگی دنڈے پڑتے تھے اصل معاملہ یہ اصل معاملہ اصل معاملہ یہ تا کہ والد صاحب ان سے بہت محبت کرتے والدہ حض درجہ زیادہ محبت کرتے صحیح ان کی تربیت میں سب سے زیادہ جو ہاتھ ہے ان کی والدہ کا ہے صحیح نہیں لیکن وہ پنشمنٹ کی کیا ضرورت تھی بجے یہ بتایا اصل معاملہ اصل پنشمنٹ کی یہ تھی کہ یہ شرارتی ہاں شرارتی تھے اس میں ذہین تھے ہم ورک بھی کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے لیکن بعض اوقات یہ اس قسم کی شرارتیں کچھ کرتے تھے وہ نہ کبھل برداشت ہو جائے آجا کبھی کان ابھی پہ پکڑ لیتے ہیں ان کے بلکل ابھی کیسے کیسے کچھ تو کچھ تو ابھی پیار سے پکڑ لیں چلے پیار سے یہ آپ کو بیٹھے ہیں آجا ابھی بھی اگر غلطی کریں یا کوئی ایسی بات ہو تو اس پیار میں یہ توکتا ہوں یہ میرے سے رہنمائی ابھی لیتے ہیں بہت شکریہ اب ہم چلتے ہیں چیمبر آف کامس وہاں پہ میٹنگ ہے شیف بکاہ صاحب کی آئیے چیمبر آف کامس کے آپ اگزیکٹیو میمبر ہیں اور آپ کی والد صاحب فاؤنڈر ہے بائے پادر is a فاؤنڈگ میمبر آف جانگ چیمبر آف کامس پندرہ سولہ سالس پہلے اس شہر میں بنیاد رکھی انہوں نے اچھا بتائیے کہ یہاں پہ دیویلپمنٹ کے پوائنٹ او فیو سے آپ کا چیمبر کیا کر رہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سیالکورٹ کا جیسے ائرکورٹ بنا وہ بھی چیمبر آف کامس والے نے مل کے بنایا سو آپ کچھ ایسا پلان کریں ہم نے ابھی جو ہے وہ ایک ایک سپورٹ ریننگ سینٹر کے لیے فنڈ منظور کروا رہا ہے پھرام دستگیر صاحب سے انہوں نے میربانی کیے اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے جگہ پریدی ہوئی ہے کوپٹی بیلڈنگ کے لیے اس میں یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے بزنسمن ہیں ان کے جو ایشوز ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ ہم حل کریں گے تو یہاں پہ یوزلی جو انیمپلائیمنٹ ہوتی ہے یوزلی جو ایک سب سے بڑا ایشو ہے وہ بتائیے کہ آپ شیخ وقا ساتھ سے ڈسکس کرتے ہیں اس دعوامل میں ہر معاملے میں ان سے مشورہ ہوتا ہے اور انہی کی ہدایت پہ چلتے ہیں کیونکہ گروپ لیڈر بھی ہیں تو جس طرح ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں ہم اسی کو فالو کرتے ہیں اچھا آپ نے پاسپورٹ آفیس بھی بنایا ہے سب سے امپورٹنٹ اور اس کا وزید بھی کریں گے ہم انشاءاللہ کریں گے چلیں جی جھنگ میں پاسپورٹ آفیس ہے اس کا وزید کرتے ہیں اور آپ نے اس کا افتتا کیا جی میں نے اپنا آئیے تو یہ پاسپورٹ آفیس ہے لیریز کا یہ سیکشن ہے اور جنس کا یا دونوں ملکے بیٹھ سکتے ہیں تو وہ یہاں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں جس سارے جتنے بھی لوگو کان سیا ہے ہتھارہ زاری ہتھارہ زاری ہتھارہ زاری ہتھارہ بہتر بار بھی درس ہتھاری مہتھ اچھا 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 چلو خوش ہے اب آپ خوش ہے نا ہی آپ جب جائیں نا عمرہ پہ یا حج پہ تو دعا کیجے گا ہمارے لئے بھی اور شیخ وقا صاحب کے لئے بھی اچھا ملالا فند بھی آپ نے انٹرویوز کرا ہے آپ نے کیا اس کے لئے تینی مہیند لڑکیوں کی تعلیم ملالا فند جو میں نے اسٹیبلش کیا تھا از ایڈوکیشن منیسٹر جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی یونیٹڈ نیشن کی کسی ایجنسی میں گلوبل انیشیٹیب کو لیڈ نہیں کیا اور پہلی دفعہ پاکستان کچھ لینے کی بجائے یورپ میں کچھ دے کیا ہے اچھا پاکستان ڈونیٹڈ ٹین ملیون ڈالرز پاکستان ڈونیٹڈ ٹین ملیون ڈالرز ایڈ ملیون ڈالرز ایڈ مانی صحیح فور ملالا فند جو ہلا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے دیکھورڈ ذہنیت رکھنے والے گندے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملالا کسی کانسپیریسی کا حصہ ہے چلے جی وکیشنل ورکنگ انسٹیٹیوٹ وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دونوں انسٹیٹیوٹ میل اور فیمیل دونوں میں کیا ہو رہا ہے کیا ٹریننگ ہوتی ہے اس پر کسی کس کی ٹریننگ ہوتی ہے یہاں الیکٹریشن کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمیں الیکٹریکل کا کورس کرواتے ہیں اس کے لئے ہمیں گائلڈنگ کا کورس کرواتے ہیں آٹوکاڈ یعنی سیول ڈرافٹس میں آٹوکاڈ کرواتے ہیں یعنی پہلے ہم میانویل کام سکھاتے ہیں اس کے بعد ہم انہیں آٹوکاڈ سکھاتے ہیں کمپیوٹر کا بھی کوئی آپ سکھاتے ہیں یہ کمپیوٹر کے ریلیٹر ہی ہوتا ہے کتے سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ کرنڈلی جو ہمارا فرسٹ بائر نکلہ وہاں پہ 69 سٹوڈنٹ ہیں یہ تو بہت سبب دست ہے اب ہم جا رہے ہیں جی جھنگ بار جہاں پہ آپ کے دوست پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں اور آپ انہیں مبارک دینے جائیں علی رضا تیمجی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو سما کی ٹیم کی طرف سے اور وقاہ صاحب آئے ہیں اور کافی دنوں بعد چکر لگا میں کچھ عرصہ باہر تھا اور چکر لگا تو فارملی ان کو ایسے تو میری ان سے گفتگو ہوئی مگر فارملی آئی کود ناٹ کم ریچولیٹ دن میں یہ موقع نہیں ملا آج آئے ہیں اور علی رضا ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں ہمارے گروپ سے بھی ہیں میں اور ان کا چھوٹا بھائی بھی کلاس فلوز اس رشتے سے بھی he is very dear and very close to you very very close to me شیخ صاحب کیا کانون سیاست میں آتا ہے سپورٹ کرتا ہے سیاست دانے کو آپ کو پتا ہے کہ جو الزامات مجھ پہ بھی لگائے گئے تھے مجھے بھی کانون نے بیل آؤٹ کیا اس میں سے جو الزام لگا کے مجھے وہ کیا جا رہا تھا مہری جی عدالت نے بیل آؤٹ کیا اور وکیل تھے جو میرا کیس لڑنے والے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ no politics without ویسے بھی illegality no politics without bar well now this is true ابھی ہم جارے ادارہ سرکھیے خواتین ماہ گن آپ کی والد ماہ گن میری والدہ اس انجیوں کو چلا دی ہے ماہ گن اس مائے بھان جی میری بہین کی بیٹی ہے بچی ہے چھوٹی تو میری والدہ نے جتنے بھی ادارے بنائے ہیں وہ میری بھان جی کے نام پہ اچھا جی ادارہ سرکھیے خواتین جھنگ جی بلکل یہاں پہ آپ کی والدہ صاحب ہے یہ جھنگ کے social venture officer ہے یہ جو ہے سرکاری بیلنگ کی جس کا کوئی استعمال نہیں تھا تو یہ جو میری والدہ کی جہنگیو ہے ادارہ ترقیہ خواتین جس کے شہر کی ہر یونین کاؤنسل میں کوئی نہ کوئی ایسا چھوٹا ادارہ موجود ہے پرائیوٹ پرمیسز بھی ہیں اور اپنے بھی ہیں خریدے ہوئے اور جہاں سرکاری بلڈنگ ابینڈن ہے وہ بھی تو اس میں یہ بچوں بچیوں کی ٹریننگ کے لیے موسیقی 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 تو یہاں پہ ہمارے صاحب خواتین ہیں عابدہ بشیر صاحبہ ہیں آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی یہاں پہ ہم لوگ یہ بیسی شیخ اکرم جو ہیں یہ ادارہ ترکی خواتین وہ چلا رہی ہیں اور یہاں پہ فلائی کام ہم لوگوں کی کرتے ہیں باقی یہاں پہ ٹریننگ اور یہی پوٹیشن کا بھی ہم کورس کرواتے ہیں بچوں کو اور پاک مکتب سکول ہے یہاں پہ بچوں کو ہم ایڈوکیشن دیتے ہیں بچوں کی پاک مکتب جو ہے نا جی اس میں بچوں کے یونیفارمز ان کی سٹیشنری ان کے فرنیچر لنچ باکسز سو مچ سو یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ ساری بھی میری والدہ کی طرف سے کھا بات ہے اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے علامہ اکبال کی خود ہی کو فر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیا کیا ان کو آپ بتاتے ہیں تیچ کیا کرتے ہیں گرلز کو تیچ ان کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ پہلے ان لوگوں کو ہم ساڑا پڑھاتے ہیں سکن کے بارے میں ایوہم سکن کے بارے میں ایوہم سکن جو بھی ہے ان کا پھر اس کے بعد ان کو نوٹس لکھوائے جاتے ہیں پھر ان کو پرڈکس پڑھائی جاتے ہیں پھر ان کو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے جی آہم اس کے بعد پھر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر ان کو فینانچلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے جس شہر میں جو ہے وہ فرقہ واریت اور مولویت کے جو ہے وہ کالے بازل چھائے ہوئے ہیں یہ اچھی بات ہے ویمن امپارمنٹ بہت نیک کام ہے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں ہماری اپنی بچی ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں باہر سے کس نے آکے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے اور میرے خیال میں سب کو کرنا چاہیے صحیح ایک گانا جو ہے وہ آپ کو بڑا پسند ہے اور بڑا اچھا گنگوناتے ہیں آپ آج پلیز آپ ہمارے پروگرام میں گنگوناتے ہیں ویلی گوری ہے میں جانا پر دے گوری ہے میں جانا پر دے میں جانا تیرے نال دے گوری ہے میں جانا پر دے میں جانا پر دے آپ کو بڑا خیال میں بہتے ہیں وہاں سی گوری ہے وہاں سی گوری ہے میں جانا پر دے میں جانا پر دے یہ کیوندو کی حقاATی ہے جس کے لئے پردیس جا رہے تھے پردیس سے تمہیں ہوایا تھا جاتے ہوئے تو نہیں کھایا تھا اچھا جی اب ہم آگے ہیں نواز گھی مل یہاں پہ وزید کریں گے اشیخ فکاس اکرم صاحب اور پھر وہاں پہ گفشب بھی ہوگی آپ کے آفس میں مزید آپ کے یہاں مل پہ آئے ہیں اور گھی کی مل ہے اور یوشلی آپ اگر ظاہر ہے آسٹریلیا سے پڑھ کے آئے ہیں وہاں آپ نے دیکھا ہے چار پانچ سال وہاں پہ بھی ڈیویلپمنٹ دیکھی ہے مل چیزیں دیکھی ہوں گی تو آپ وہی چیزیں یہاں لاغو کر رہے ہیں اپنی مل میں دیکھیں میری جو تعلیم ہے وہ ہے انفرمیشن سسنس انفرمیٹ کے اندر اور بیسلی جو یہ یونٹ ہے ہمارا یہ جو فیکیٹری ہے کوکنگ آئل کی اور گھی کی یہ میرے باہر جانے سے پہلے میرے فادر نے اسٹیبلش کیا ہمارا بیسلی فیملی بزنس اس ٹانسپورٹ شال امار کے نام سے ہے اچھا آپ نے داشت گردی پہ ڈیلیس یونیورسٹی ٹیکسس میں لیکچر بھی دیئے اور وہ ایکسپیرینس کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ پاکستان میں بھی لیکچر دے رہے ہیں داشت گردی کے حوالے دیکھیں میں ڈیلیس یونیورسٹی میں آئی ڈیلیورٹ تھری لیکچرز ڈیلیورٹ اینٹی ٹیررزم اور انٹی ایکسٹرمیسٹ اس کے جو ایجنڈا تھا اس وقت اور اب تو کئی سال سے میں نہیں گیا واپس تھی چار سال سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اچھے اور برے تالبان کا فرق اور فرق نہیں رکھا جائے گا میاں صاحب نے کہا تھا کہ اچھے اور برے تالبان کا فرق نہیں دیکھا جائے گا اور فائٹ کی جائے گی اچھا اور برا تالبان کیا ہے آج سے دو سال پہلے مجھے کسی نے انٹیو کیا آج سے چھے مہینے پہلے بھی مجھے کسی نے انٹیو کیا تو یہی سوال پوچھا اور میرا ایک ہی جواب تھا میں کہا جی what is the difference between good or bad تالبان وائشہ as far as I am concerned good تالبان is a dead تالبان اچھا and that's it اکی کیونکہ تالبان is not student anymore یہ دہشت گردوں کا ایک برینڈ نیم ہے جس کی فرنچائزیں اس ملک میں باٹتے پھر رہے ہیں اور یہ جو ہے extremism and winning the hearts والی کہانی بھی پاکستانی سٹیٹ نے اور پاکستانی گرمنٹس نے کر کے دیکھ لی ہے and they have failed good تالبان is a dead تالبان اچھا پشاور کا جو سانیاں ہوا اس کے بعد ضربز کا کیا نتیجہ دیکھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے داروں نے یہ تھان لی ہے کہ ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں بات ہمارے بچوں تک پہنچ گی بات ہماری عورتوں تک پہنچ گی ہماری بہنوں تک پہنچ گی ہماری بیٹیوں تک پہنچ گی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے غیرت مند مسلمان اور غیرت مند قوم ہونے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ایسے ہر element کو برباد کر دیں ختم کر دیں تباہ کر دیں اور ان کے supporters کو سانس تک نہ لے رہے دیں اس ملک میں پی ایمل کیوں چھوڑی کیوں پارٹی ختم ہو گئی ہم نے سفر جاری رکھنا ہے ہم کسی کی ایڈیالوجی کو یا کسی مشن کے ساتھ تو چل سکتے ہیں مگر ہم کسی کے نہ کوئی ضرقرین ہے اور نہ ہم کسی کے کوئی ملازم ہے کہ اگر آپ کی کمپنی ختم ہو گئی تو ہم بھی بینکراپٹ ہو گئے اور ہم بھی اب برباد ہو گئے ہماری سیاست میں چلنا ہے یہ اختلاف کی وجہ نہیں تھی بہرحال اچھا یہ نہیں ہے یہ تو نہیں ہے یہ تو میں کوئی دیکھوڑ اور دوسرا بہت سے بہت سے ایشوز تھے جس کے اوپر وہ سٹک ہو گئے تھے they were not helping party develop ابھی جاتے ہیں نچ کا ٹائم ہو گیا ہے اور پھر آپ در دوستوں سے گفشک بھی کریں شیخ آفتاب صاحب نے لنچ ارینج کیا ہے شیخ وقا صاحب کے لیے اور آپ کزن بھی ہیں جی جی اسلام علیکم والک اسلام کیا حال ہے آپ کے یہ ٹھیک 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 اس کاہ ٹھیک 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 پہ ٹھیک 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 ہے یہ آن رقا mostly تو ابھی تک ہم نے دیکھا ماشاءاللہ آپ تقریباً چھ ساتھ آٹھ جگہوں پہ جا چکے ہیں کیا یہ روٹین یوزیلی آپ ایوریلی کر رہے ہوتے ہیں نہیں یہ روٹین اس سے زیادہ کی ہے ریلی روٹین میں تو ہم کئی دفعہ رات لیٹ گئے تک ہمارا سکیجل کچھ سکیجل پاکستانی پولیٹیشن کا نہیں ہے صحیح ہم ایک دو بجے تک بھی کلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہلکے میں رات لیٹ گئے تک لوگوں کے ساتھ معاملات تو جو ایک ایوریلی سکیجل ہے وہ آج کی روٹین سے بہت زیادہ ہے اور بڑا زیادہ ہیٹی ہے اچھا تو آپ کوئی بک بغیرہ پڑھتے ہیں کوئی نوول بغیرہ کسی آرثر کو پڑھتے ہیں شورت سے آٹو بائیگرافی میں جی آرہی ہی سکیجل پڑھتا ہوں مگر تائم کم ملتا ہے اچھا نوم چومسکی کو میں بڑا اچھا ریگولر پڑھتا رہا ہوں اور شاید ہی ان کی کوئی بک ہے جو میں نے نہ پڑھی آپ نے ٹویٹر پہ فالو بھی کیا ہوگا آہ 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 بجلی کا افتتاہ ہو رہا ہے بجلی پروائیڈ کی جائے گی اس گاؤں کو اور لوگ کتنے خوش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ یہ افتتاہ کر رہے ہیں بجلی کا یہ کتنے گھروں کے لیے بجلی آپ پروائیڈ کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ جو موزہ ہے یہ لک بدڑ ہے لک اور بدڑ یہ دو قومیں ہیں جن کے نام سے یہ موزہ ہے مگر ویسے یہاں پہ ساکڑوں اور قومیں بھی بستی ہیں صرف لک یا بدڑ نہیں ہیں بندہ یہاں پہ بہتاں ہیں مگر یہ ہے کہ اس کے اندر ہم ایک سو دس عبادیوں کو اس گاؤں کے اندر لے ریکٹیفائی کر چکے ہیں جس کو ہم آج یہاں پہ کر چکے ہیں اور جس کے افتتاہ کے لیے ہم یہاں پہ آئے باتے ہیں مکبرہ 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 یہ اوپر سے چھت ہے وہاں چھت ہوتی ہے پورا ٹوم اس چھت کے اوپر کا سیرا نہیں ہے اور کہتے ہیں بارش آتی ہے تو ڈریک بارش جاتی نہیں ہے اندر تو یہ میں تھوڑی سے سائنٹفیک ریزن کی تھوڑا پوچھوں گے کہ یہ کیا جادو ہے یہ بنا ایسے ہوا ہے کہ اگر بارش تھوڑی ہو اور تھوڑی ترچھی ہو تو نہیں آتی مگر اگر سور کی بارش ہو تو آتی ہے کیوں نہیں آتی تو یہ میتھ ہے اور لیتس لیوٹو گھر اگر پیپل اسے بلیو کرتے ہیں تو کیا ہے ہاں اچھا تو یہ ہیر اور آجہ دونوں جو ہیں وہ بریڈ ہے کہتے تو یہی ہے کہتے یہی ہے ہاں اچھا یہ جو پتھان ہے یو جلی یہ کچھ ڈیرہ اسمائیل خان سے آئے تھے سو پتاس سال پہلے اور کچھ سواد سے بھی آئے تھے اسلام علیکم وآلیکم کیا حال ہے خیر ہے الحمدل خیر اچھا پشتو بولتے ہیں تو وقا صاحب کو آپ کتنی ملتے رہتے ہیں سارا عمر گزری سارا عمر گزری انہیں دی آبے نال گزری اچھا انہیں دی دادے نال گزری آپ نے پگڑی بڑی پیاری پہنی ہوئی ہے تو وقا صاحب کو کوئی فرمائش کرنی ہے کوئی گانا شانا سنانے یا سننے کو پشتو بے ہمیں بھی گانا سنائے پشتو بے ہمیں گانا کبھی نہیں گئے پتھانوں کی اور پتھان سہبان کی عورتوں کا رواج نہیں تھا وہ ڈالنے کا نہیں تھا مگر یہ میرے سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں بڑا ان کی بڑی بیرمانی ہے کہ جب سے میں نے الیکشن شروع کیا ہے جو ان کی ماں بہنے بیٹی ہیں جو میری بھی ماں بہنے بیٹی ہیں انہوں نے پولنگ پہ جا کے وہ ڈالنشو کیا ہے یہ تو آپ کے لئے میں بھی تعلی کرتے ہیں آپ اپنے لئے بھی تعلی کریں یہ بہت اچھی بات یہ بڑا کیونکہ ایک پرینٹ سا نہیں کہا اور نوٹ بیٹی ہیں نہیں انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا یہ نہیں کہ ہم نے ان کو انہوں نے خود فیصلہ کیا خود فیصلہ ہمارے پیوٹس کے سرہ پر لڑا رہا تھا اچھا یہ کٹی سو وٹس کو بھی جانا کٹی سو یہ بڑی ہمت ہے کہ اپنے پیر کو جواب دے کے میرے ساتھ چلنا میں ایک کجابی تھا یہ وہ زبتان ان کی محبت کا تو کوئی قیمت ہی نہیں کیاوہ کوئی قیمت ہی نہیں زبردست اور کیاوہ بھی بہت اچھا ہے بہت شکریہ آپ کا جی بیوز آج کا ایک خوبصورت دن گزرا جھنگ میں شیخ وقا سکرم صاحب کے ساتھ انرجیٹک اور ایک بہت محبے وطن اور اپنی عوام سے پیار کرنے والے سیاستدان جنہوں نے پوزیٹیو سوچ سے لوگوں کے ذہن بھی بدلے اور انہوں نے بہت سا کام کیا جو ہم دیکھ سکتے ہیں سے ان کی سیاستی زنگی سماجی زنگی اور پرسنل لائف کے بارے میں بھی جانا ہمیں ضرور بتائیے گا پیج پہ لائک کیجئے سما کے مہمان میں ٹویٹ کیجئے اور بتائیے کہ آپ کو آج کا اپیسوڈ کیسا لگا سوفیہ مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ